بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اسمارٹ سکول سے سید احمد خان کیمپس فن کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والے طلبہ و طلبات کو خوش آمدید کہتی ہوں عزیز طلبہ آج کی ویڈیو میں ہم ساتھویں جماعت کے نصاب میں موجود سبق نوری جام تماشی کے مشکی سوالات حل کریں گے اس کے لیے آپ لوگ آجائیے صفحہ نمبر ستانوے پر اس صفحہ پر سوال نمبر ایک دیا گیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ درجہ زیل دیئے گئے سوالات کے جوابات لکھئے اس سوال کے جواب کے لیے سوال نمبر ایک ہے نوری کون تھی اور کہاں رہتی تھی اس سوال کا جواب لکھئے نوری تھٹا کے قریب کینجر جھیل کے کنارے مچھیروں کے ایک گاؤں میں رہتی تھی وہ ایک مچھیرے کی خوبصورت لڑکی تھی بچو یہ ہو گیا سوال نمبر ایک کا جواب اب آجائیے سوال نمبر دو پر یہ مشکی سوالات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر ستانوے پر موجود ہیں سوال نمبر ایک میں آپ کو چار سوالوں کے جواب دینے ہیں جس میں سے پہلے سوال کا جواب میں آپ کو بتا چکی ہوں اب دوسرا سوال ہے جام تماشی کون تھا اس کا جواب لکھئے سن میں سمو خاندان کے دور حکومت میں جام تماشی نام کا ایک حاکم گزرا ہے اب آئیے سوال نمبر تین کی جانب سوال نمبر تین ہے جام تماشی نے نوری کو مہرانی کس بنیاد پر بنایا اس کا جواب لکھئے جام تماشی نوری کی شرم و حیاء سے بہت متاثر ہوا اور اس نے نوری کو مہرانی بنانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد آئیے سوال نمبر چار کی جانب سوال نمبر چار میں کہا جا رہا ہے نوری نے جام تماشی کے دل میں کیسے گھر کر لیا اس کا جواب ہوگا نوری ایک خوبصورت اور باہیا لڑکی تھی اس لیے اس نے جام تماشی کے دل میں جلد ہی گھر کر لیا یہ تھے سوال نمبر ایک میں موجود سوالات کے مختصر جوابات اب بیٹا آپ لوگ آجائیے سوال نمبر تین کی جانب سبق نوری جام تماشی صفحہ نمبر ستانوے سوال نمبر تین سوال نمبر تین میں پوچھا جا رہا ہے کہ درجہ زیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے پہلا لفظ ہے زندہ و جاوید میں ان الفاظ کے معنی آپ کو بتاؤں گی آپ نوٹ کرتے جائیے زندہ جاوید کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا دوسرا لفظ ہے باہیا باہیا کا مطلب ہوتا ہے با شرم اس کے بعد ہے زیبتن زیبتن کا مطلب ہوتا ہے پہننا یعنی جیسے کپڑے پہنتے ہیں اس کے بعد ہے زرک برخ زرک برخ بھڑکیلے اور چمکدار کو کہتے ہیں کہتے ہیں نا بعض اخوات کے زرک برخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یعنی کہ بھڑکیلے اور چمکدار یعنی تیز رنگ کے چمکدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں آخری لفظ ہے اش 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 کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا اب اس کے بعد آپ آخری سوال پر آجائیے صفحہ نمبر ستانوے کے یعنی سوال نمبر پانچ کی جانب سوال نمبر پانچ میں کہا جا رہا ہے کہ سن کی اور کون کون سی لوگ کہانیاں مشہور ہیں ان کے نام لکھیے اس کے جواب میں آپ حوالہ دے دیجئے کہ عمر ماروی سسی پننو اور نوری جام تماشی سن کی مشہور لوگ کہانیاں ہیں اس طرح سبق نوری جام تماشی کے مشکی سوالات مکمل ہوئے امید ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے کر لیے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت سا خیالり میکی سا خیالھے گیا ٹھول کی سا خیالر